بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم نیلی آنکھیں تنو مند و طوانا جسم چال میں ایک نظم و زب آواز میں مسہور کن اثر خوبصورتی باکمال اور سینے میں شکار کی ایک آگ جی ہاں شاید فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین سمجھ گئے ہوں کہ ہم بھیڑیے کی بات کر رہے ہیں لوگ کہانیوں اور ڈراؤنی کہانیوں کے کسی باب کا تب تک اختتام نہیں ہوتا جب تک اس پرسرار جانور کے بارے میں کوئی لبکشائی نہ کر لے لیکن آخر اس جانور سے لوگ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں ہر پرسرار جادو کو اس جانور کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے اس جانور کے بارے میں جانے بغیر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا کرینے انصاف نہیں ہے بھیڑیے کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ خطرناک ہوتے ہیں اور کسی انسان کو فوراں ہلاک کر دیتے ہیں لیکن اگر حقیقت میں بھیڑیے کے مقابلے میں دیکھا جائے تو انسان کا وفادار جانور یعنی کہ کتہ حضرت انسان کو نقصان پہنچانے کا زیادہ ذمہ دار ہے اس سے پہلے کہ ویڈیو کے جانب بڑھا جائے فیکٹیکل کے سبسکرائبرز کا فیکٹیکل فیملی میں شامل ہونے کا ازہد شکریہ اور اگر آپ ابھی تک اس معلوماتی دنیا کے سفر میں ہمارے ہمنوا نہیں ہوئے تو ہم آپ کو اس سفر میں ہمنوا ہونے کی پرتپاک دعوت دیتے ہیں آپ کو بس کرنا کچھ یوں ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھیڑی روزانہ سڑھ سات کلو تک کا گوشت کھا سکتے ہیں اور بھوکا رہنے کی بات کی جائے تو بھیڑیہ بارہ دنوں تک کھائے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے بھیڑیوں کے موں میں بیالیس دانت ہوتے ہیں جن سے یہ اپنی خوراک کو کھاتے ہیں اتنی بھوک کے باوجود اگر بھیڑیے کو کھانا ملے تو وہ اسے نگل کر اپنی کچھار کے جانب چلا جاتا ہے اور کچھار میں جب اپنے بچوں کے پاس پہنچتا ہے تو اپنی خوراک کو واپس اگل دیتا ہے تاکہ اس کے بچے بھی سہری شکم ہو سکیں اور یوں بھیڑیہ بارہ سانی خوراک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتا ہے بھیڑیوں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں اور ان کو نہ تو دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی سنائی دیتا ہے بھیڑیے جب دوڑنا شروع کرتے ہیں تو صرف اپنے پنجوں کی نوک پر ہی دوڑتے ہیں جسے ان کو زیادہ رفتار مل پاتی ہے اور بھیڑیوں کے پنجوں کی ہی بات کی جائے تو ان کے پنجے کچھ حد تک بتخ کے پنجوں سے بھی ملتے ہیں جس کی وجہ سے بھیڑیے بہترین تیراک بھی ہوتے ہیں بھیڑیے کے سننے کی طاقت کمال کی ہوتی ہے اور یا چھے میل دور سے آنے والی آواز یا چھے میل دور سے بھی سن سکتے ہیں اور ان کے سنگنے کی طاقت ہی انسانی عقل کو خیرہ کرنے کے لیے کافی ہے کیونکہ یہ ایک میل دور سے آنے والی بھو کو بہ آسانی سنگ سکتے ہیں اور اگر اس لمبائی کو فیکٹیکل کے ناظرین سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فٹبال فیلڈ کی لمبائی 90 میٹر ہوتی ہے اور اگر ایسی 18 فٹبال فیلڈ کو جوڑ دیا جائے اور ان کے آخر پر آپ کھڑے ہوں اور شروع میں بھیڑیا تو تب بھی آپ کی خوشبو کو بھیڑیا بہ آسانی سونگ سکے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ فیکٹیکل فیملی کا کوئی بندہ یہاں آ نکلا ہے لیکن ایک بات مزید بتاتے چلیں کہ بھیڑیے بہت زیادہ علاقائی ہوتے ہیں اور اپنے علاقے کی حفاظت کو سب سے اولہ سمجھتے ہیں اس لئے ان کے علاقے میں جانا نہ سمجھی ہی ہوگی لیکن جیسا کہ بھیڑیوں کو بدناموز زمانہ سمجھا جاتا ہے ویسے حقیقتاً بھیڑیے انسانوں کے لئے خطرناک نہیں ہوتے اور اگر بھیڑیوں کو انسانوں پر حملہ کرنے کے حوالے سہی پرکھا جائے تو امریکی ادارے بائیولوجسٹ کے مطابق شمالی امریکہ جہاں بھیڑیوں کی تعداد کافی ہے اس علاقے میں پچھلے پچیس سالوں میں صرف ایک یا دو لوگ ہی بھیڑیوں کے حملے سے ہلاک ہوئے ہیں جبکہ تین سو لوگ کتوں کے حملے سے اپنی جان دھو بیٹھے اس لئے بھیڑیوں کو خطرناک کہنا بلکل بھی کرینے انصاف نہیں ہے اور کچھ مقامات پر تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کے ہرس و لالچ نے جب انسان کو اتنا مجبور کر دیا کہ انسان بھیڑیوں کے بچوں کو چورانے پر مجبور ہو گیا تو اپنے بچوں کو اپنے سامنے چوری ہوتا دیکھ کر بھی بھیڑیوں نے حضرت انسان پر حملہ نہ کیا بھیڑیوں کی رفتار کی بات کی جائے تو بھیڑیے پچاس سے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ تیز ترین جانواروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر ہمیں ایک ویڈیو فیکٹیکل کے ناظرین کے گوشت گزار کر چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں بھیڑیے انتہائی طاقتور ہوتے ہیں اور اگر ان کی طاقت کی بات کی جائے تو ان کے جبڑے کسی ہڈی کو بہ آسانی توڑ سکتے ہیں بھیڑیہ واحد درندہ ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی تیز ترین آنکھیں کسی جن کا تاقب کر کے پھرتی سے چھلانگ لگائے اور اسے مار ڈالے بھیڑیہ کبھی مردار نہیں کھاتا اور یہی جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے اور نہ ہی بھیڑیہ محرم موننس پر جھانکتا ہے یعنی باقی جانوروں سے بلکل مختلف کے اپنی ماں اور بہن کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بھیڑیہ اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور موننس سے تعلق قائم نہیں کرتا اسی طرح موننس بھی بھیڑیہ کے ساتھ وفاداری کرتی ہے بھیڑیہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا مرنے والے کی جگہ پر کم از کم تین ماہ کھڑا افسوس کرتا ہے بھیڑیہ کو عربی میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی کہ نیک بیٹا کہ والدین جب بھوڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے بھیڑیہ کی بہترین صفات میں بہادری، وفاداری، خودداری اور والدین سے حسن سلوک شامل ہیں زر نظر تصویر پر ذرا غور کریں سب سے آگے تین چلنے والے بھوڑے اور بیمار بھیڑیے ہیں دوسرے پانچ منتخب طاقتور جو بھوڑے بیمار بھیڑیوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں ان کے پیچھے طاقتور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والے چاک و چوبند بھیڑیے ہیں درمیان میں باقی عام بھیڑیے ہیں سب سے آخر میں بھیڑیوں کا مستعید قائد ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں اور ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے اور اس کو عربی میں علف کہتے ہیں کہ یہ اکیلہ ہزار کے برابر ہوتا ہے ایک سبق جو ہمارے لیے بھیڑیے کی زندگی سے بائی سے عبرت ہے کہ بھیڑیے بھی اپنا بہترین خیر خواہ قائد منتخب کرتے ہیں اور ہم بھی فسبحان اللہ العظیم دنیا کے طاقتور ترین جانوروں کے بارے میں ہم ایک ویڈیو فیکٹیکل کے ناظرین کے گوشت گزار کر چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو بہت سانی دیکھ سکتے ہیں ناظرین اگرامی یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کی دہلیز پر ہو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے دوستوں رشتداروں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ